امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں کے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ویڈیا میں کافی ان ہے کافی اہم ٹاپک ہے چائنیز انڈین بارڈر کانفلیکٹ اینڈ پوزیشن آف پاکستان ہمارے آج کے جو مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر منور حسین صاحب قائد آزم یونیورسٹی اسلامباد میں پروفیسر ہیں اور مختلف میڈیا چینلز پہ دیکھے جا سکتے ہیں ڈاکٹر سب ہمیں جیسے ہی جوائن کرتے ہیں ہم ان سے تفصیل سے آج کا ٹاپک ڈسکس کریں گے سٹارٹ اپ کی اوپر ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ جو انڈیا کی پوزیشن ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی پوزیشن ہے اس کے نیبرز کے ساتھ ہمسائیوں کے ساتھ جو کہ بہت ہی ایک عجیب قسم کی سیچوئیشن کے اندر سے گزر رہی ہے حالات کے اندر سے گزر رہی ہے جس میں سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں پاکستان کو پاکستان کے ساتھ جو انڈیا کے تعلقات ہیں وہ شروع سے لے کے ہی روزے اول سے ہی کافی کرٹیکل رہے ہیں جس کے بہت بڑی وجہ انڈیا کا پاکستان کو نہ ماننا ہے پاکستان کو نہ ماننا اپنی جگہ پہ لیکن اس کے بعد جو حالات کریٹ کیے گئے جس کے اندر کشمیر ایک بہت بڑا ہمارا سبجیکٹ ہے جس کے اندر کشمیر کو اس کی حق کے خود ارادی نہ دی گئی اور نہ ہی کشمیر کے اندر وہ فارمولا امپلیمنٹ کیا گیا جو کہ پاکستان ہندوستان کی ڈیویزن کے لیے بریٹیش رول کی طرف سے ایک فارمولا دیا گیا تھا حالات روز پر روز خراب ہوتے گئے اور وقت آیا کہ یونائٹیڈ نیشن نے انڈربین کیا کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر فرینڈم پلیویسائٹ کرائے جائے گا اور وہی کچھ کیا جائے گا جو کہ کشمیریوں کی اپنی مرضی ہوگی خیر ہم ڈیٹیل میں اس ٹاپک میں نہیں جائیں گے کیونکہ نہ ہی وہ یونائٹیڈ نیشن کی وہ ریزولیشن انپلیمنٹ ہوئی نہ ہی اس کے بعد کی کئی ریزولیشن جو کہ پلیویسائٹ اور ریفرینڈم کی بات کرتی ہیں اور کہ خود ارادی کی بات کرتی ہیں وہ ہندوستان کا اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ جو رویہ ہے جیسے سٹارٹ اپ ہم نے پاکستان سے لیا تو وہ ہمیشہ سے ہی نہ روا رہا پہلے کشمیر کو لے کے پھر دوسرے حالات کے اندر دوسرے بارڈرز کے اندر جو ہے وہ مداخلت کو لے کے سرحدی جو باؤنڈریز ہیں ان کی خلاف برزیوں کے اوپر اور پھر الزام تراشیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے اب یہاں پہ ہم دیکھتے جائیں کہ آج کل جو حالات ہیں اس کے اندر وہی انڈیا ہے جس کے حالات جو ہیں وہ بھوٹان کے ساتھ بھی خراب ہیں جو کہ کور ہمسائے ہے بنگلہ دیش بھی ناراض ہے جو کہ بہت قریبی ہمسائے رہا ہے ماضی کے اندر ہم وہ بھی تاریخ کے اندر نہیں جائیں گے کہ جو پاکستان سے بنگلہ دیش کی سیپریشن ہوئی مشرقی پاکستان والے حالات پیدا ہوئے اس کے اندر انڈیا کا کیا رول تھا اور انڈیا نے کیا رول پلے کیا لیکن اس ٹائم جو حالات ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش کے واپس میں تعلقات نہیں ہیں آگے ہم چلے جائیں تو پھر سری لنکا کے ساتھ بھی کچھ اتنے اچھے ہم ان کو حالات نہیں بھولتے اور جب پاتھ آتی ہے چائنہ کی اچھا جو ممالک ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو وہ انڈیا کے ممالک ہیں انڈیا کے مقابلے میں چھوٹے ہیں انڈیا کے مقابلے میں اتنے مضبوط نہیں ہیں لیکن پھر بھی انڈیا ان کے ساتھ جو ہے ایز ای بگر کنٹری ایز ای سٹرانگر کنٹری ہمیشہ سے لے کے وہ کوشش کرتا رہا ہے کہ ممالک کو سپریس کیا جائے اب دوسری دن جانے جب چائنہ کی بات آتی ہے تو چائنہ کے ساتھ بھی پہلے بھی ایک جنگ انڈیا لڑ چکا ہے لیکن چائنہ کے ساتھ جب سیچویشن تو ہندوستان کا رویہ بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے وہاں پہ انڈیا کا رویہ بلکل ایسا ہی مظلومانہ بن جاتا ہے جہاں پہ آپ نے مختلف جو ہے وہ سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ پلیکارٹ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی انڈیا ڈزنٹ وارڈ وارڈ اور انڈیا ڈزنٹ وارڈ سوشل بھی نظر آجاتے ہیں آپ کو معصومیت بھی نظر آجاتا ہے سادہ پان بھی نظر آجاتا ہے بہت ہمسائے ہیں ان کے ساتھ رکات ہیں وہاں پہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا پہ چائنہ کے ساتھ کانفلکٹ کی بات آگا ہے اس کے اندر آپ نے جب کافی آگے تک جا کے اپنی فوجیں اتار دیں تو لاجب بات ہے چائنہ کا بھی اپنا حق بنتا تھا کہ اس لینڈ کے اوپر وہ اپنے فوجیں اتارتا اور وہ جو ڈیمانڈ تھی وہ جو ایک جو ہے آپ نے اناؤسمنٹ کی تھی اس کو وہ بلکل ریجیکٹ کرتا اور اس کے لئے اس کو جو بھی پاورز یوز کرنی پڑی اس نے کی اور اس نے آپ کو باور کرایا کہ چائنہ is not like many other countries and the smaller countries you are keep trying to suppress تو ایسے حالات کے اندر چائنہ اور انڈیا کے جو حالات ہیں آپس میں کانفلکٹ ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز سمجھ میں آ جاتی کہ دیکھئے جو پاورفل کانٹریز ہیں ان کی پاور کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا اسلام علیکم ڈاک شاہب ویلکم پرو دا شو تینکیو اتیک تینکیو بری مچ کیا لیں آپ کے ٹھیک ہیں آواز آری ہے میری اتیک آپ کیا ہے؟ دکھو آپ کو آواز آری ہے؟ میری آواز آپ کو آری ہے اتیک؟ حلو آواز آری ہے میری اتیک آپ کو؟ آپ کو آواز نہیں آری؟ جی ایک منٹ ہے لیے اب بلکل آری ہے جی آپ کی آواز آپ کو آری ہے جا سب؟ جی جی مجھے آری ہے آپ کی آواز آری ہے اچھا بس تھوڑا سا ہم لوگ لیٹ ہو گئے ہیں جی جی بلکل آری ہے جی جی کچھ گیسٹ آگئے تھے ہیں میں ماظرک کھا ہوں تو ان کو تھوڑا سا سی آف کرتے کرتے تھوڑا ٹائم لگ گیا رائٹ سر ویلکم سر تو بس سر سٹارٹ اپ کرتے ہیں ہم تھوڑا سا بیگراؤنڈ دیکھ رہے تھے کہ سوال اس سے شروع کریں گے کہ انڈیا کا جو رویہ اپنے ہمسائے ممالک چھوٹے ہمسائے ممالک کے ساتھ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ہے اور پھر جب چائنہ کی بات آتی ہے تو وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑا انٹریسٹنگ سوال ہے اتیک یہ ساری بات پاورز کی ہے پاور آپ نے دیکھا ہوگا ہماری عام زندگی میں معاشرے میں بھی جو کمزور لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے کچھ طاقتور لوگوں کی کچھ اور ہوتی ہے اور وہ بڑے متکبر انداز سے ملتے ہیں لیکن جوں ہی اپنے سے زیادہ طاقتور آتا ہے تو اس کے سامنے جھگ جاتے ہیں اب اس میں ریال پولٹکس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری گیم پاور کی ہے تو چائنہ چونکہ زیادہ پاورفل ہے نائنٹین سیمنٹیز میں مورا لیس دونوں کی جو جی ٹی پی تھی یا جو ملٹری بجٹ تھا وہ ایک جتنا تھا لیکن اس کے بعد چائنہ نے جس انداز سے پروگرس کی ہے تو وہ مورا لیس اب انڈیا سے تین سے چار گناہ زیادہ آگے چلا گیا ہے اور بھارت کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اس کو میچ کر پائے لہٰذا جب بھارت ڈیل کرتا ہے بل فرس پاکستان کے ساتھ جب ڈیل کرتا ہے تو بائلٹرلزم کی بات کرتا ہے کی بات نہیں کرتا وہ پھر ملٹی لیٹرلزم کی بات کرتا ہے اب آپ دیکھیں ریسینڈلی جو اس وقت ٹینشن چل رہی ہے اس ٹینشن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا رشیہ کو منتیں کرنا اس سے ریکویسٹ کرنا کہ اس کو کریں پریزیڈنٹ ٹرم کی آفر دینا لیکن جب کشمیر کا معاملہ آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس صورت کی اندر بھارت کہتا ہے کہ تیسری پارٹی کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے اور ہم دونوں ڈیل کریں گے تو یہ جو رویہ ہے بسیکلی یہ گراؤنڈ ریالٹیز کی وجہ سے ہے پاور کی وجہ سے جو یہ ایسیمٹریکل پاور ہے بٹوین چائنہ اور انڈیا دیئر فور چائنہ کے سامنے بظاہر اپنی عوام کو دکھانے کے لیے تو بڑی بڑکیں مارتے ہیں لیکن ان فیکٹ بیہائنڈ دا کرٹن وہ ریکویسٹ کرتے ہیں اور ابھی ریسینڈلی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مک ٹوینٹی ون انڈین پرسو غالبن ان کا ایک جیٹ تیارہ چائنیز نے گرایا ہے تو ان کی جو آرکائک لکھ ہے ملٹری کی وہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ چائنہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں یہ بجائے بلکل ٹھیک بلکل درست فرما رہے ہیں کہ یہ ایک سمائلے کے دنیا کا جو رول ہے پاور کا وہی اسی کو یہاں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں انٹرنیشنل لاس کو oblige کرنے والے ہوں follow کرنے والے ہوں we are equally members of the united nation then we are responsible follow all the laws you know given by the united nation لیکن وہی آپ والی بات کے انڈیا بلکل ان کو ignore کرتا ہے اور جب بھی بات آتی ہے especially کشمیر کی تو وہ اس بات پہ راضی ہی نہیں ہوتا کہ challenge یہ آپ رشیا کوئی لے آئے جو ہے نا mediator بیچ میں آپ کسی اور country کو لے آئے اور اس معاملے کو حل کریں ڈاکس اب ہم آتے ہیں آج کے اپنے topic کے اوپر detail کے اندر کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا چائنہ konflikٹ لداخ میں جاری ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی رستہ نکلے گا کوئی نہ کوئی solution نکلے گا اور کیا solution اس کا ہونا چاہیے آپ کی auditions کے مطابق solution تو خیر نکلنا ہوگا چونکہ جو یہ جو clash اس وقت چل رہا ہے وہ خود چائنہ کے بھی حکمیں نہیں ہیں اور بھارت کی حکمیں بھی نہیں ہیں اور overall خطے کی حکمیں بھی نہیں ہیں اب وہ کیوں حکمیں نہیں ہیں اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ جو چائنہ کے لیے جو بھارت ہے وہ ایک بڑی مارکٹ ہے اب بھارت کے اندر چار سو پان سو ملین کی جو میڈل کلاس جو ہے وہ بڑی attractive ہے چائنیز product کے لیے اور دوسرا تقریباً اسی سے نوے بلین ڈالر کی تجارت ہوتی ہے جس میں چائنہ ڈومینیٹ کر رہا ہے اور چائنیز فیڈ کی وجہ سے جو ان کی جو درمیانی درجے کی جو انڈسٹری ہے یا نچلے درجے کی جو انڈسٹری ہے بھارت کی اس کو بڑا نقصان بھی ہوا ہے اور وہ انڈسٹری ہے جو آپ کی ستر سے پچتر فیصد بھارت کے اندر employment دیا کرتی ہے جیسے آپ کی state کی جو انڈسٹری ہے آپ کی آٹو موبائل کی جو انڈسٹری ہے اس میں موبائل انڈسٹری ہے وہ اس کو کافی اس حد تک نقصان بھی ہے لہٰذا چائنہ کے اور پھر چائنہ کی جو policy ہے نا حتیق صاحب وہ policy یہ ہے کہ اس نے اپنی economy کو اور زیادہ boost دینا ہے تاکہ وہ اس stage پر چلے جائے اسے تقریباً 20 سے 25 سال چاہیے تاکہ دنیا کا military سب سے powerful nation ہو 2025 کی estimate کی مطابق چائنہ economically تو سرپاس کرے گا سارے ممالک کو including US کو لیکن اس کو military power میں آنے کے لیے بھی وقت چاہیے لہٰذا چائنہ کی جو policy ہے وہ as an old wise man کی طرح ہیں وہ block politics نہیں کرتا ہمارے ہاں تھوڑی سی یہ perception بھی ہے کہ چائنہ کوئی block politics کرے گا block politics نہیں کرتا چائنہ block نہیں بناتا اور چائنہ اپنی ideology کو بھی promote نہیں کرنا چاہتا اور وہ خود کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جو ہمارا model ہے یہ بڑا typical and بڑا difficult ہے تو ہم اس کو جس طرح سے امریکہ کہتا ہے liberalism free market economy and democracy اس کو promote کرتا ہے چائنیز کا کوئی ایسا mood نہیں ہے چائنہ اس لیے shared interest کی بات کرتا ہے win-win situation کی بات کرتا ہے یہ جو situation پیدا ہوئی عطیق صاحب یہ بھارت کی اپنی ہٹ درمی اور مداخلت کی وجہ سے لداخ میں ہوئی ہے اور بھارت کا plan یہ تھا ان فیکٹ کہ وہ لداخ کے ایریا میں جو کہ گلگت بلدستان کے بالکل قریب پڑتا ہے جہاں سے آپ کا سی پیک گزر رہا ہے جہاں سے باشا ڈیامر ڈیم آپ کا تعمیر ہو رہا ہے وہاں پہ جائیں اور آپ نے اکثر جو ان کے جو defense minister ہے اس کو رجناد سنگھ صاحب کو آپ نے سنا اگر دھمکیاں دیتے ہوئے کہ ہم گلگت بلدستان پہ حملہ کریں گے تو سی پیک کے اوپر جب ہماری چائنہ کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی تو اس میں ہم نے چائنیز کو یہ باور کرایا تھا کہ یہ سی پیک کے پروجیکٹ کو جیسے ہم کیری آن کریں گے ڈیولپ ہوگا تو بھارت کی دمکیاں کی پوسیبلیٹی ہے کہ بھارت اس طرف سے حملہ کریں تو اس میں چائنیز کی ایک کمٹمنٹ ہے ہمارے ساتھ کہ وہ ان کیس آف وار ہوتی ہے اگر تو چائنیز پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ جو آپ چپکلس دیکھ رہے ہیں اور چائنیز سنسٹیوٹی دیکھ رہے ہیں یہ سی پیک کی وجہ سے وہ سنسٹیوٹی ہے اور یہی وجہ ہے کہ چائنہ نے بہت سارا کی ہے کہ یہ ہی لائن رہے گی کیونکہ وہ اس سے دور لے جانا چاہتے ہیں انڈین فرسز کو جو کہ گلگت بلدستان کی مین شارہ کو کٹ آف کر سکیں لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کس طرح بھارت نے اس میں پہل کی ہے یا غلطی کی ہے انیس سو 75 کا اگر آپ معایدہ دیکھیں چائنہ اور بھارت کا اس علاقے میں جو 1962 وار کے بعد جو ایک معایدہ دے پایا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا اور اس میں جو پیٹرولنگ ہوگی وہ بھارت نے سب سے پہلے آکے اس کے اندر مداخلت کی اس ایریا کو کیپچر کرنے کوشش کیا اپنے کنٹرول مل لہٰذا یہ اس طرح ہے لیکن اس کا حل نکال نہ ہوگا خود بھارت کے بھی مفاد میں یہ نہیں ہے کہ چائنہ کے ساتھ چپ کلش کرے بجہ اس کی ایک تو ملٹری ریزن ہے بھارت کے پاس وہ اسکری قوت نہیں ہے اس کی آرکائک لکھ ہے اب آپ دیکھیں مک ٹوئنٹی ون جو ہے یہ جو تیاریں کے پاس ہیں مک ٹوئنٹی نائن اس کی آرکائک لکھ بھلے آپ کے پاس جتنے بھی تیارے ہوں پاکستان کے ساتھ جو ایک قسم کی جو ہماری چپ کلش ہوئی تھی اس میں آپ دیکھیں ہمارے جی ایف تھنڈر نے ان کا تیارہ سو تھرٹی بھی اور اس کے علاوہ یہ بھی مار گرایا جس میں اب ہی نندن تھے تو آرکائک لکھ ہے یعنی اور پھر ان کا مرال جو ہے اتنا ہائے نہیں ہے ویل ٹرینڈ ان کے فوجی نہیں ہے اور پھر اس میں قربانی کا جذبہ تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ وہ جو ائر فورس کے جو جو جاز ہم نے ہٹ کیا تھا اس کے پائلٹ پہلے تو بھارت اس کا انکار کرتا رہا اور اس کے بعد اس کی وائف نکلی اور اس نے شور مچایا اور پھر پیچھے سے دوسری خواتین بھی نکلی تو مرال جو ہے قوم کا جو وار لنے کے لیے جسے آپ سبجیکٹیو ایلیمنٹ آف پار کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے لہٰذا آرکائیک لکھ کی وجہ سے بھارت اتنی کوئی تکری فوج نہیں ہے اس کی کہ وہ چائنہ کا مقابلہ کر سکے وہ بنگلہ دیش کو دنگی دے سکتا ہے سری بڑی طاقت ہے پھر معاشی طور پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو بھارت جو ہے معاشی طور کے اوپر اس کا کافی ڈیکلائن ہوا ہے جس کو ہم آپ کہتے ہیں رائزنگ رائزنگ اکانومی یا رائزنگ پاور میں بھارت کو آپ شمار کرتے تھے کووڈ نائنٹین سے پہلے یعنی من مہن سنگھ کی جو انڈسٹری ہے وہ بیٹ گئی ہے اکانومی پری کووڈ نائنٹین سے پہلے ہی فور پائنٹ فائی پہ آ گئی تھی جو سکس اور سیون کی باتیں چلتی تھی فور پائنٹ فائی پہ آ گئی تھی اور پھر کووڈ نائنٹین کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ مائنس فور پائنٹ پائی پہ چلی گئی اور اس کے بعد جو اس کی جو پریڈکشن آ رہی ہے وہ پریڈکشن بھی جو خود آئی میں کر رہا ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے کہ ون پائنٹ نائنٹ اگر اگلے سال بھی آئے گی جب ریکبر کر پائیں گے ون پائنٹ نائنٹ کے قریب ان کی کوئی جی ڈی پہ جا کے کھڑی ہوگی تو بھارت کی اکنومک سچویشن جو ہے وہ بہتر نہیں ہے پھر بھارت کے جو اپنے بزنس مین ہیں ان کے مفاد میں نہیں ہے بہت ساری چیزیں وہ امپورٹ کرتے ہیں چائنہ سے اور بھارت کی جو امپلائیمنٹ ہے اور اکانومی ہے اس کو شدید دھچکا پوچھنے کا اندیشہ ہے اگر ان کی چپکلش چلتی اور بزنس اگر ان کا رکھتا ہے اور سیاسی طور پہ بھی اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو بھارت خطے میں اس چپکلش کی وجہ سے تنہا ہو گیا ہے نیپال آپ کے سامنے ہے بنگلہ دیش کے ساتھ ریلیشنشپ آپ کے سامنے بیز یوز کر سکتا ہے تو اس سے اور اکھانستان میں اس کی ارلیونٹ ہونا ہے یہ سیاسی طور پہ بھی بھارت تنہا ہو گیا ہے تو اسکری سیاسی معاشی لیہا سے بھارت اس کو نہیں چل سکتا لہذا یہ وار تک نہیں جائے گا کرائیس کی حد تک ہی رہے گا انشاء سیاسی کو مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ نے دیکھ لیا ہے ریشیہ کے اندر جو کوشش ہو رہی ہے اور یہ کسی سٹیج پر جا کے یہ بات رکھے گی وار انڈیا کے بس کی بات نہیں ہے بلکل ٹھیک جیسے کہ ہم نے بھی دیکھا آپ نے بتایا جو انڈیا جو ہے وہ اکیلا ہوتا جا رہا ہے اگر ہم ہمسائی ممالک کی لسٹ دیکھیں جیسے آپ نے بنگلہ دیش بھٹان نیپال سیر لنکا کی بات کی ہے تو یہ صاف ظاہر ہے کہ ہندوستان کا جو رویہ ہے وہ ہمسائیوں کے ساتھ وہ نہیں ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی ملک کو مضبوط ہونے کے لئے اور ان حالات کے اندر جب چائنا جیسا سپر پاور بھی آپ کے خلاف کھڑا ہو تو ایسی صورت میں میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں کہ پاکستان کی پوزیشن کیا طرف ہمارا بھاشا ڈیم ہے تیسری طرف ہماری اپنے بھی کشمیر کی طرف سے بھی ہمیں جو ہے وہ تھرٹ ہے تو ہم کس پوزیشن میں ہیں اس گائم یہ میری انڈسٹیننگ یہ ہے دو تین چیزیں میں پہلے آپ کو مفروض ہے آپ کے سامنے رکھوں کہ پہلی بات تو یہ کہ اور اس بیانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سوشو اکنامک انپولیٹی جو آپ کے انٹریسٹ ہیں آپ کے نیشن کے نیشنل انٹریسٹ ہیں ان کو آپ پرسو کر سکیں ٹھیک ہو گیا اب میرا ماننا یہ ہے کہ جو ہمارا اپنا پاکستان کا بیانیاں ہے اس وقت جو ہونا چاہیے وہ بیانیاں حقائق پر مبنی ہونا چاہیے اور حقائق یہ ہیں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں آپ بھارت کے مقابلے میں آپ کی برتری ہے اس لیہا سے برتری ہے مثال کے طور پہ بھارت انگیج ہے کوویڈ نائنٹین میں بھارت مصروف ہے جو انٹرنل جو انسٹیبیلٹی پولٹیکل انسٹیبیلٹی ان ایکنومک انسٹیبیلٹی ہے بھارت انگیج ہے چائنہ کے ساتھ لدہ کے محاص پر چائنہ کے علاوہ بھارت مصروف ہے کشمیر میں جو اس وقت آزادی کی تحریک اور اس کی علاوہ دلت اس کے اندر جو بیچینی اس کی علاوہ آپ ناغال لینڈ جس انداز سے وہ پیس پاکستان نے فیسلیٹیٹ کیا ہے یو ایس اور طالبان اور پھر انٹرا جو ڈائلوگ اس میں جو پاکستان کا رول رہا ہے قطر کا رول رہا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی جو سلسلہ چل رہا ہے بھارت کا ایرلیمنٹ ہونا پھر ایران کے ساتھ جو چاہ بہار کے اندر جو ان کی انیسٹمنٹ تھی اس کے ذریعے سے جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی لانے کی کوشش کر رہے تھے پاکستان کے اندر اور سیکیورٹی وائز وہ وہاں سے اس کا ختم ہونا اور کمزور ہو جانا تو اس وقت یہ ساری انڈیکیٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ بھارت جو ہے اس کی پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے لہٰذا پاکستان جو ہے اس وقت بہتر پوزیشن کے اوپر ہے جس طرح سے ہم نے کشمیر کے کیس کو اٹھایا اور اس کو مزید اٹھانے کی ضرورت ہے اس کے اندر کنسسٹنسی کی مزید ضرورت ہے اور جس انداز سے ہم نے ٹائم پر فیصلہ کیا صحیح وقت کے اوپر کہ ہم چائنا کے ساتھ تو وہ صحیح وقت میں ہمارا فیصلہ اس حوالے سے ایران کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن شپ اور غلط فہمیوں کو ادور کرنا اور نارمل لائزیشن کا جو ہمارا سلسلہ رہا وہ بھی ایک اپنے وقت کے اوپر ایک بہترین آپ نے فیصلہ کیا سعودی عرب کو بھی جس انداز سے آپ چلانا چاہ رہے ہیں اپنے ساتھ لے کے جانا چاہ رہے ہیں جس میں آپ اپنی اہمیت بابر بھی کرا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ کے تعلقات سعودی عرب سے مکمل طور پر ختم ہو جائیں چونکہ آپ کے مفاد میں ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر پارٹنشپ نہیں بھی ہے تو اس انداز سے اگر دیکھیں پاکستان کی بیگ اکانومی ہونے کے باوجود ایک معاشی کمزوری ہونے کے باوجود فورن پالیسی کے اندر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ صرف ہماری اپنی ذاتی صرف ایفرٹس نہیں ہیں ان فیکٹ ماحول بھی اس طرح کا ریجنل جو انوائرمنٹ ڈیولپ ہوئی ہے اس میں اس کا بھی بہت اہم کردار ہے اور جو گلوبل انوائرمنٹ ڈیولپ ہوئی ہے کوویڈ نائنٹین کے بعد اس میں اس کا بھی کردار ہے لیکن ہماری اچھی پوزیشن ہے اب ہمارے مفاد میں کیا ہے ہمارے مفاد میں ان فیکٹ ریجن کے اندر ان کے ساتھ جو ایک اچھے ریلیشنشپ ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں ہیں لیکن اب ایران کے ساتھ جس طرح بہتر انداز سے افغانستان میں جس طرح اسٹیبلیٹی لانے کی کوشش کر رہے ہیں چائنہ کے ساتھ آپ کے بہترین آپ کے ریلیشنشپ ہیں بھارت کے ساتھ جو آپ پاکستان چاہتا ہے اور پاکستان کے مفاد میں بھی بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں لیکن بد قسمتی سے وہ تعلقات نہیں بن پائیں گے جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اور یہ وہ جو ایک رائزنگ پاور کے جو خواب دیکھے بیٹھے جو اس وقت چکھنا چورو ہے نہ وہ ہی پورے ہو پائیں گے جب تک کشمیر کا اشو ریزول نہیں کرتے اپنے پڑوسوں کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں بناتے جہاں تک دومیننٹ پارس کا تعلق ہے رائزنگ مفاد میں یہ ہے کہ پاکستان کی جو اب تک کی جو پالیسی ہے کہ جہاں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات وہاں ایران کے ساتھ بھی تعلقات وہاں ٹرگی کے ساتھ بھی تعلقات ان کے درمیان میں کانفلکٹ ہوتا ہے تو پاکستان ایز 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 بریج رول پلے کر سکتا تا ہے اسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات اور چائنا کے ساتھ بہترین تعلقات اگر جس طرح سیونٹیز میں ہم نے بریج کیا تھا یو ایس این چائنا کو ملایا تھا جو شٹل دپلومیسی کے ذریعے آج بھی ہم اس طرح کریں گے میرا خیال ہے جو آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا تو یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پولیسی میں جو اہم چیلنج یہ ہے کہ آپ اپنے اس ریلیشنشپ کو بیلنس کیسے نہ رکھتے ہیں کیونکہ سی پیک کے اوپر امریکن کنسرنس ہیں وہ ان کو ثبوتاج کرنے کی کوشش کرے گا یا بھارت کے ذریعے سے جو ایران کو پیغام بجوایا گیا ہے امریکہ کا جو رجنات سنگھ رشیہ سے آتے ہوئے جس طرح سے انہوں نے تہران میں وہ رکے اور ان سے ان کی بات چیت ہوئی جس پہ ایران نے بڑے سخت قسم کی دیمانڈ ان کے سامنے رکھی ہے اور بڑا میسج بڑا کلیت پاسان کیا ہے کہ مشکل وقت پہ تو آپ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے تھے تو انہوں نے بھی جان چلیا ہے اسے جج کر لیا ہے تو اس سے پاکستان کے لیے جو چیلنج ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ اپنے ریلیشنشپ کو بیلنس کیس طرح رکھتے ہیں کیونکہ امریکہ سے تعلقات بھی آپ کے مفاد میں ہیں آپ کی جو ویپن ری جو ویپن کا جو سسٹم ہے وہ بھی کچھ آپ یو ایس سے اور آپ کا جو ڈیزائن ہے یعنی اس طرف سے ہے پھر ایکنومیکلی بھی امریکہ کا اثر رسوق ہے آئی ایم ایف کے اندر ورلڈ بینک کے اندر اس کا اپنی جگہ پہ ہے اور پھر ایک دومیننٹ پار اپنی جگہ پر موجود ہے تو اس کا اثر رسوق انٹرنیشنل جتنی بھی آرگنائزیشن یونائی نیشن سیکیورٹی کانسل وہ بھی اس طرح سے اہم ہے لہٰذا اس کے ساتھ ریلیشنشپ بھی آپ کے مفاد میں ہے لیکن چائنہ کے ساتھ ریلیشنشپ پہ نہ کمپرومائز کرنا یہ تو آپ کے انتہائی مفاد میں یعنی آپ کی ایک قسم کی آپ کی سروائیول یا آپ کی جو سیکیورٹی ہے میرا خیال ہے وہ اب دیپینڈ کرے گی آپ کی سٹریٹیجک پارٹنرشپ چائنہ سٹریٹی ایکسلن سٹریٹی آج جو ہمارا پروگرام تھا وہ ٹائم چائنیز انڈین کانفلکٹ انگوین کانفلکٹ ان لڈداخ ان دی پوزیشن آف پاکستان ہمارے مہمان دکٹر پروفیسر دکر منور حسین کو اس لیڈنگ اکیدیمی ایڈی ایڈیازم یونیورسٹی ایکسپلین اٹھ ویری ویل دکٹر آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اور پاکستان کی پوزیشن بھی بتائی کہ پاکستان کتنی اچھی پوزیشن میں ہے لیکن ہمیں ڈیپلومیٹکلی اپنی فارن پولیسی کو کنسسسنلی اور آگے چلانا ہوگا باتا کہ کشمیر کا جو ہمارا میٹر ہے وہ نہ صرف اور زیادہ ہائلائٹ ہو بلکہ اب اس کو سولوشن کی طرف لائے جا سکے ویورز آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں ہمارے گیس سے تو آپ بے شک اس کو ریکارڈیڈ ورژن کو دیکھ رہے ہیں you may leave at the comment box we can reach بار دعوت دے تیں بہت شکریہ آپ کا فر یا پیش سوالات سوالات بہت شکریہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم